فرمایا کہ اگر تم کسی خوم کا شعار کسی خوم کا طریقہ کسی خوم کا کام اگر تم اپنا ہوگے مثلا کوئی چیز کسی خوم کے ساتھ خاص ہے اس خوم کا شعار ہے اس خوم کی پہچان ہے اس خوم کی تہذیب ہے اس خوم کا کلچر ہے اگر تم وہ اپنا لوگے پسند آگیا اب آپ اپنا لے رہے ہیں کہ ان کا یہ طریقہ بہت اچھا ہے لہذا میں وہ کروں گا یہودیوں کی فلا چیز اچھی ہے اگر آپ نے اپنا لیا عیسائیوں کا فلا طریقہ اچھا لگا آپ نے اسے اپنا لیا مشرقین کا کوئی طریقہ اچھا دکھا آپ نے اپنا لیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل خیامت میں تم میرے ساتھ نہیں رہو گے ان کے ساتھ رہو گے میرے ساتھ نہیں رہو گے کیوں اس لیے کہ تم کو میرا طریقہ نہیں پسند تھا تم نے ایک دوسرا طریقہ اپنا لیا تو جس کا طریقہ اچھا دکھا آپ اسی کے ساتھ رہیے حضور نے فرمایا من تشبہ بقومن فہوا منہو جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور یہ مشابہت کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے لباس میں ہو سکتی ہے شادی بیعہ میں ہو سکتی ہے موتا کے موقع پر ہو سکتی ہے کئی چیزوں کے اندر مشابہت ہو سکتی ہے اگر وہ مشابہت کو آدمی اپنا لیا اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا کل خیامت میں تم ان کے ساتھ رہو گے میرے ساتھ نہیں رہو گے تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہے کیوں؟ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اس کے طور طریقے بلکل الگ ہے لہٰذا جو آدمی اسلام کا ماننے والا ہے وہ اسلام کے طریقوں کو فالو کرے اسلام کے طریقوں کو اپنائے اب اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی دوسرے طریقوں کو اپنا رہا ہے دوسرے مذاہب کے کسی چیز میں لے رہا ہے مشرقین سے کسی چیز میں لے رہا ہے عیسائیت سے کوئی چیز قبول کر رہا ہے یہودیت کی تو پھر اسے حضور کی یہ حدیث یاد رکھنا ہے جس میں آخاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر خیامت میں انہی کے ساتھ رہنا ہمارے ساتھ نہیں رہو گئے تو میرے عزیز بھائیوں اور بدلگوں جو دین ہے وہ واضح طور پہ بتا دیا گیا جو طریقے ہیں وہ واضح طور پہ بتا دیا گیا جو سنت ہے اسے وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہر چیز کو واضح واضح کر دیا گیا اور اس بات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ اگر تم کسی دوسری قوم کے طور طریقوں کو اپنا ہوگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم خیامت میں انہی کے ساتھ رہو گے کبھی ہم لوگوں نے اس بات پر غور کیا کتنے ایسے طریقے ہیں جو ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں جس کا دین سے اسلام سے قرآن سے اللہ سے رسول سے اس کی تعلیمات سے مین نہیں کھاتا ہے بلکہ حد تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ بہت خوشی سے ہمارے گھروں میں کرتے ہیں ہم لوگ منع کیا ہے وہ بھی خوشی خوشی سے ہم لوگ کرتے ہیں جیسے دو دن کے بعد کا حال دیکھ لیجئے کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے ڈسمبر کی آخری تاریخ میں آ رہی اور ڈسمبر کی آخری تاریخ کو جن کی جن کا سال شروع ہو رہا ہے وہ اتنی خوشی نہیں مناتے ہوں گے جتنی خوشی ہم مناتے ہیں وہ اتنا جشن نہیں مناتے ہوگے جتنا جشن ہماری اپنی بستیوں میں منایا جاتا ہے اور ہماری اپنی بستیوں میں کہ اتنے خریدار ملیں گے کہ نئے شہر میں اتنے خریدار نظر دی آئیں گے پچھلے کئی سالوں سے یہ نظارہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر بیوی دونوں مل کے آکے کے خرید رہے کس بات کا جشن منا رہے ہو کس بات کا جشن ایک بہانہ مل جاتا ہے بچوں کی خوشی کے لیے ہاں بچوں کے خوشی کے لیے نبی کا دین زبا کر دو بچوں کی خوشی کے لیے نبی کی سنت زبا کر دو بچوں کی خوشی کے لیے نبی کا دل دکھا دو بچوں کی خوشی کے لیے اسلام کو رسوا کر دو بچوں کی خوشی کے لیے عیسائی بھی بن جاؤ بچوں کی خوشی کے لیے یہودی بھی بن جاؤ بچوں کی خوشی کے لیے کفار اور مشرقین کا شعار بھی اختیار کر دو کہ آج یہ سارے مناظر ہماری بستیوں میں دیکھنے میں نہیں آتے سنگراتری آتی ہے تو ہمارے بچے مشرقین کا شیوہ اختیار کر لیتے ہیں باپ کھڑے ہو کر بچوں کو پتنگ نلاتا ہے ماں پیسے دے کر بچوں کو پتنگ ملواتی ہے اب چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی چھوٹوں سے کچھ کم نہیں ہے بڑے بھی چھوٹوں سے کچھ کم نہیں ہے انٹیڈیٹمنٹ کے نام پر خوشی کے نام پر تفریح کے نام پر دل کی چوچلوں کو پورا کرنے کے نام پر اس بات کا کوئی احساس کوئی لحال ہم نہیں رکھتے کہ اس سے خبرِ اطرح میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کوئی احساس نہیں ایک بہانہ ہوتا ہے بچوں کا ہرے میرے بھائیوں کیا بچے صحابہ کے گھروں میں نہیں تھے کیا صحابہ کے گھروں میں بچے نہیں تھے ہمارے ہی گھروں میں بچے رہتے ہیں کیا ان سینوں میں جو دل تھے ان دلوں میں کیا بچوں کی محبت نہیں تھی ہم ہی بچوں کو جانے والے ہیں نبی کے دین کو خربان کر کے چاہتے ہیں نبی کی سنت کو زبا کر کے چاہتے ہیں نبی کے دین کا گھرہ گھوٹ کر ہم بچوں کو چاہتے ہیں لانت ہے اسی چاہت پر لانت ہے اسی چاہت پر یہ بھی کوئی چاہت ہے وہاں تو بچوں کو خربان کر دیا لیکن نبی کے دین کے جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دیا وہ محبتیں تھی لیکن ڈیسمبر کی آخری تاریخ کو ہمارے بستیوں میں مسلم محلوں میں مسلم گھرانوں میں جشن کا وہ ماحول جشن کا وہ منظر وہ چیخیں وہ پتاخیں ارے صاحب اسلام شرمندہ ہو جائے اسلام شرمندہ ہے کیا شکل دکھاؤگے کل روز خیامت رسول اللہ کو کیسے سامنا کروگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مذہب کل بھی اسلام کے لئے خطرہ تھا آج بھی اسلام کے لئے خطرہ ہے کل بھی مسلمانوں کا خون بہایا تھا آج بھی مسلمانوں کا خون بہاتا ہے کل بھی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی آج بھی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے اس مذہب کا طریقہ تمہارے گھر کی چھتوں پر تمہارے دیوان خانوں میں تمہارے حالوں میں جن کے ہاتھ مسلمان بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں مسلمان بہنوں کی عزتیں جن کے ہاتھوں تار تار ہو گئی ہیں مسلمانوں کے خون سے جنہوں نے زمین کو رنگین کر دیا ان کا سال آپ بنا نے نکلے ہو کیک آپ خریدے کینڈل آپ خریدے بارہ بجے تک آپ جاگے تالیاں بھی بجائیں پٹاکیں بھی چھوڑیں ارے شرمندگی ہے ایسے مسلمانیت پر کس کا سال منا رہے ہو شرمندگی نہیں ہوتی اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہمارے بچیاں گریوٹنگ کارٹ کے نام پر کارڈیں خرید کے گھر میں جمع کر رہے ہیں ہیپی نیوئیر کون غیرتمند باپ ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹے یہ گریوٹنگ کارٹ کس لیے تُو نے خریدا ہے تجھے زید دیتا ہے اس بات کا جب ہولی مبارک دیوانی مبارک نہیں کہتے ہو تو ہیپی نیوئیر کیسے کہتے ہو کیا فرق ہے اس میں اس میں کیا فرق ہے اس میں اور اس میں ایک بات یاد رکھو میرے بھائیو ایک ہوتی ہے تہذیب ایک ہوتا ہے کلچر کفر کفر کلچر کے دروازے سے داخل ہوتا ہے تہذیب کے دروازے سے بیدینی آتی ہے بیدینی جو آتی ہے وہ تہذیب کے راستے سے آتی ہے کلچر کے راستے سے آتی ہے یہ مسلمان کے دل میں کفر کے داخل ہونے کا چور راستہ ہے یہ یہ چور راستہ ہے کفر دل میں آنے کا کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن طریقہ ان کا اپناتا ہے جو اسلام دشمن ہو طریقے ان کے اپناتا ہے جو نبی کے دشمن ہو حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیا عیسائی نہیں تھے حضور سے چھ سو سال پہلے تو حضرت عیسی علیہ السلام آئے تھے لیکن فکر پاس سو ستر سال پچیتر سال لکھا ہے تاریخ میں پونے چھ سو سال پہلے حضرت عیسیٰ آئے تھے تو حضور کے زمانے میں جو عیسائی تھے کیا آپ ان کو ہیپی نیوئیئر کہتے تھے کیا صحابہ عیسائیوں کو ہیپی نیوئیئر کہتے تھے یا اس زمانے میں سال منانے کا جو رواج تھا کہ صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ سال مناتے تھے جن کی تلواروں کے سائے میں اپنی گردنوں کو رکھا تھا آج اس صحابہ کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں ہم لوگ مزاق ہے ان صحابہ اکرام کے ساتھ جن کی گردنوں کو انہوں نے جسموں سے الگ کیا تھا کوئی بے غیرت یا بے ضمیر مسلمان ہی یہ کام کر سکتا ہے جس کا ضمیر بردہ ہو گیا ہو جس کا ضمیر مر چکا ہو جس کی غیرت مر چکی ہو وہی یہ کام کرے گا باغیرت اور کوئی زندہ ضمیر مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا کیسے ہم گوارہ کر لے جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے زمین کو رنگین کر لیا اخبار سے ہٹ کر اور کونسی چیز پڑھتے تھوڑی ہیں ہم لوگ اخبار سے ہٹ کر اور کونسی چیز ہے جو ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے ہماری دکانوں میں پڑھی جاتی پڑھتے تو پتا چلتا کبھی تاریخ فلسطین پڑھ کے دیکھو تاریخ اندلس پڑھ کے دیکھو کیا ظلم کیا ستم انہوں نے مسلمانوں پر کیا تھا آج وہ ضمیر ہمارا مردہ ہو گیا وہ ضمیر ہمارا مردہ ہو گیا آج بھی اسلام کو برباد کرنے کی سادشوں میں سب سے بڑا حصہ اگر کسی کا ہے تو وہ یہودیت اور عیسائیت کا ہے آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے خون سے جن کے ہاتھ رنگین ہے تو وہ یہودیت اور عیسائیت ہے آپ افسوس تو اس بات کا ہے اتنی اتنی بڑی داڑیاں کیک خرید رہے ہیں اتنی اتنی بڑی داڑیاں ہیں کیک خرید رہے ہیں کرتہ پیجامہ پینے ہوئے ہیں بیگم صاحبہ برکے میں لپٹی ہوئی ہیں آکر کیک خرید رہے ہیں کس کی عید بنا رہے ہیں کس کی عید کس کا ساتھ کیا جوڑ ہے آپ کا کیا رشتہ ہے اس تاریخ سے کل خیامت میں کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کیا اس سفرے کھڑے ہونا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آخا کریم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے برمایا من تشبہ بی قوم فہوا منہو اگر تم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے یاد رکھنا کل خیامت میں فرشتے تھکے مار کے لے جا کے وہاں کھڑے کریں گے آپ کی جگہ یہاں ہے جناب ہیپی نی یور منانے یہاں کھڑے ہوئے ہیں پتنگ اڑانے والے یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ یہاں کھڑے ہو جائیے خولی کھلنے یہاں کھڑے ہو جائیے آپ کے دوست یہاں ہیں ہپی نی یور بنانے والے دوست پتنگ چھوڑنے والے دوست پتنگ اڑانے والے دوست دھولی کھڑنے والے آپ کے جگری سب یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ یہاں کھڑے ہو جائیے یہاں تو وفادار ہے محمد الرسول اللہ کے محمد رسول اللہ کے وفادار یہاں کریں آپ یہاں وہاں کیوں دہ رہے ہیں آپ کا وہاں کیا کام ہے کیا کل خیامت میں آخا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خریب جب ہم بڑھیں گے کیا فرشتے نہیں روکیں گے خدا نخواستہ اگر ہمارا تعرف اللہ کے نبی کے سامنے اس حیثیت سے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو آپ کے طریقوں کو نا پسند کیا یہ یہودیوں کے طریقے کو عیسائیوں کے طریقے کو منافقین کے طریقوں کو پسند کرتے تھے یہ پتنگ مڑاتے تھے یہ گلال پھیکتے تھے یہ پناہ کے پھوڑتے تھے یہ ہیپی نیوئیئر بناتے تھے یہ آپ کے طریقوں کو پسند نہیں کرتے تھے وہاں پر کیا حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی تلہاب و زبیر حسن و حسین بلال و عمر کھڑے ہوئے نہیں ہوں گے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمت الزہرہ وہاں کھڑی ہوئی نہیں ہوگی خدا نہ خاستہ اگر اس موقع پر اللہ کے نبی ہم سے یہ فرما دے ارے راستے چلنے والے ایک فقیر کی بات تُو نے سنی تھی ایک راستہ بھٹکے ہوئے مسافر کو تُو نے راستہ بتایا اور ایک چلتے فقیر کی آواز پر اس کی تُو نے مدد کی لیکن میری سنت کو میرے تاریخے کو تُو نے وہ بھی اہمیت نہیں دیا آج کیا مولے کے مجھ سے شفاعت کی درخواست کرنے آیا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس جس نبی نے ساری زندگی اس زمانے کے طور طریقوں کے خلاف اس زمانے کے کلچر کے خلاف اس زمانے کی تحزید کے خلاف اس زمانے کے تمدن کے خلاف اس زمانے کی رسموں اور ربادوں کے خلاف صحیح دل پیش کر کے انسانیت کو بلایا تھا آج ہم اس طریقے کو چھوڑ کر پھر اسی کھائی میں گرنے جا رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اور پھر اس کے باوجود بہت زام ہے کہ میں عاشق رسول کیوں ہمیں شرب نہیں آتی یہ جملہ کہتے ہوئے کہ میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں کون سا جملہ ادا کر رہا ہوں وہی جملے جو بلال و امار و یاسر نے ادا کیا تھا وہ جملے ہم ادا کر رہے ہیں کیا ہماری شکلوں کو زیب دیتا ہے یہ کیا ہماری زبانوں کو زیب دیتا ہے یہ جملہ کہ ہم اتنے بڑے بڑے جملے ادا کرے جنہوں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا ارمانوں کو خربان کیا تھا تمناوں کا گرہ گھوٹا تھا اپنے گھر کے چونے بجا دیئے تھے اپنے بچوں کے یتیب ہونے کو گوارہ کر لیا تھا اپنی جوان بیویوں کو گھروں میں چھوڑ کر حضور کے عشق و محبت میں ڈوب کر اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے جام شہادت نوش کر لیا تھا اتنی خربانیوں سے جو دین ہم تک پہچایا آج وہ دین کہیں اور نہیں ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں مر رہا ہے ہمارے ہاتھوں مر رہا ہے وہ دین کسی اور کے ہاتھوں نہیں ہمارے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے اسلام کو بے عبرو ہم کر رہے ہیں کوئی اور نہیں دشمن دشمن تو دشمن ہے منبیگا نگا ہمین عالم ہر چکرد آشنا کرد ہمیشہ کوہ غیروں سے نہیں ہے سام کاٹے گا بچھو ڈنگ مارے گا یہ سب کو معلوم ہے مشرق کو اسلام سے محبت نہیں سب کو معلوم ہے یہودی کو اسلام سے محبت نہیں سب کو معلوم ہے عیسائیت اسلام کی دشمن ہے سب کو معلوم ہے کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑا ہی ہے لیکن ہر چکرد آشنا کرد ہمیں شکوا غیروں سے نہیں شکوا تو اپنوں سے نام رسول کا کام رسول کے ناپسندین کی کا نام نبی کا کام غیروں کا نام نبی کا طریقہ غیروں کا نام رسول کا طریقہ غیروں کا نارا رسول کی محبت کا طریقہ غیروں کی محبت کے میرے عزیز بھائیو کبھی تاریخ اٹھا کر پڑھو میں نے شاید چھ آٹھ جمعہ پہلے یہ بات بتائی تھی حبہ رسول یہاں تک ہے مشرقین مکہ کے دلوں میں بھی اللہ کے نبی کی محبت تھی محبت تھی آپ نے سنا ہوگا مشرقین کا ایک وقت پورے کا پورا حضرت خاجہ ابو طالب کے پاس آیا تھا اور آ کر انہوں نے حضور کے لائے ہوئے طریقہ دین شریعت کی مخالفت میں نمائندگی کی ابو طالب سے اور یہ کہا کہ ابو طالب تمہارا بھتیجہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے ہمارے آباؤ اجداد کے خلاف ہے ہمارے طریقوں کے خلاف ہے لمی چوڑی شکایت انہوں نے حضور کی ابو طالب سے کی اور ساتھ میں انہوں نے یہ عرض کیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے بات کرو اور ان سے پوچھو کہ اس مشن کا مقصد کیا ہے اس مشن کا مقصد کیا ہے اگر اس مشن کا مقصد مال ہے کہ اس ذریعے سے وہ مال کمانا چاہتے ہیں مشرقین نے کہا کہ ہمارا مال لاکر ہم محمد کے خدموں میں ڈال لیں لے لو مال یہ مشن چھوڑو نہیں اگر یہ اس مشن کا مقصد عورت ہے تو ہماری بیٹیاں بہنیں حاضر ہیں جس کا چاہے انتخاب کر لے محمد کے نکاح میں ہم دے لیں نہیں اگر اس کا مقصد سرداری ہے حکومت ہے اختلاع سرداری ہے تو ابو طالب سے انہوں نے کہا کہ ہم محمد کو سردار اپنا ماننے کے لئے تیار ہیں کیوں حضور مشہور تھے سچے ہونے میں امانت دار ہونے میں دیانت دار ہی میں حضور مشہور تھے تبیتو السادق والامین وہ لوگ کہتے تھے کہا کہ اگر دولت چاہیے دولت حاضر ہے نکاح کے لئے بیٹی چاہیے ہماری بیٹیاں حاضر ہیں اگر سرداری چاہیے تو ہم آپ کو اپنا حاکم اور سردار ماننے کے لئے تیار ہیں آپ یہ مشن چھوڑو جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ابو طالب نے بلا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرداران خریش آئے تھے انہوں نے یہ 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 بیش کش کی ہے تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ میں چان اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتا میں اپنے اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا میں اپنے اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا کتنی ساری قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہچایا گیا تھا آج یہ دین ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں مٹ رہا ہے آج یہ دین ہمارے ہاتھوں گھر میں برباد ہو رہا ہے باپ کے اگلا کے بچے کو دے رہا ہے ماں کے اگلا بھوڑ رہا ہے بارہ بجے ماں باپ کی سرپرستی میں بچہ کے کٹ رہا ہے اسلام کی رخصتی مبارک ہو کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے کس بات کی مبارک بات دینا چاہیے اللہ کے نبی نے جتنے طریقوں کی مخالفت کی تھی وہ سارے طریقے آج ہمارے گھروں میں ہمارے بازاروں میں ہمارے گلیوں میں ہمارے محلوں میں چلیے غالب نے شاید کہا تھا تحزید میں تم ہو یہود تو تمدل میں ہو تم نسارا آج اسلامی تحزید رخصت ہو گیا اسلامی گلجر رخصت ہو گیا آج غیروں کا گلجر اپنا کے اپنے آپ ہم بہت پاش ہے مبارک صاحب آپ کو یہ پاش ہو مبارک کہ کٹ کے پاش ہو نبی کے دین کو زبا کر کے اگر پاش ہو رہے ہیں تو ایسا پاش ہو نا آپ کو مبارک سو مرتبہ مبارک اور لانت ہے ایسے فقر پر ایسے غرور بن نبی سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو محذب سمجھنے والا نبی کے دین سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو محذب سمجھنے والا اسلام کی نظر میں سب سے گندہ ہی مسان ہے سب سے گندہ ہی مسان ہے وہ جو نبی کے دین کو نبی کی تہذیب کو نبی کی لائے ہوئی شریعت کو نبی کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو محذب سمجھتا ہے لانت ہے اسی محذب ہونے پر ہزار بار لانت ہے جو نبی کے تاریخوں سے بغاوت کو تہذیب سمجھتا ہے نبی کے لائے ہوئے دین سے بغاوت کو تہذیب سمجھتا ہے یہ تہذیب وہاں تو وہ لوگ بدر کے میدان میں کٹ کے پڑ گئے بہت کے میدان میں خون رنگین زمین رنگین ہو گئی صحابہ اکرام کے خون سے کس لیے دیا تھا یہ قربانیاں اسی لیے کتنی مرتبہ ہم نے نہیں سنا جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے آ کر پہ اپنا کپڑا اٹھا کر بتایا یا رسول اللہ بھوک پتھر بندہ ہوا ہے اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا دو پتھر بندے ہوئے آج کے دن کے لیے اسی لیے آج کے دن یہی دیکھنے کے لیے حضور نے اپنے پتھر پر دو دو پتھر طریقوں کو بٹھا کر خوشی منایا جائے کس مو سے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کیسے گوارہ کرتا ہے ہمارا دل اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جبکہ ہمارے گھروں میں یہودیوں کے طریقے عیسائیوں کے طریقے 31 دیسمبر کی رات کو ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نئے شہر میں جشن منا رہی کس بات کا جشن منا رہے ہو عیسائی ہو جانے کا نبی سے بغاوت کا نبی کے دین سے بغاوت کا نبی کی سنت سے بغاوت کا کس چیز کا جشن کس چیز کا جشن نی ہوئی ار کس کا نی ہوئی ار آپ کا تب بھی منع لی جی وہ بھی ایک نی ی ہے غیر مسلم کا یہ عیسائیوں کا ہے وہ غیر مسلم کا ہے اگادی سے ایک سال ان کا بھی شروع ہوتا ہے وہ بھی منع لی جی ہے کیونکہ حضور نے فرمایا جب تُو بے حیاء ہو جائے تو جو چاہے کر لے جب حیاء ہی باقی نہ رہی تو حضور نے فرمایا جو کر لے جب ایک تیس دسمبر کو جیشن منع جاتا ہے اگادی بھی منائیے سگراتری بھی منائیے ہولی بھی منائیے دیوالی بھی منائیے یہ سب کیوں نہیں مناتے ہمارے دل مردہ ہو گئے مردہ ہو گئے حضور کا نام زبان پر رہ گیا خلب اس سے خالی ہے دل خالی ہے چھاک کر دیکھو اپنے دل میں حضور کی محبت واقعی ہے ہے تو پھر یہ بغاوت کیسی یہ بغاوت کیسی حضور کے طریقوں سے کیسی بغاوت قرآن کی تعلیمات سے بغاوت کیسی رسول اللہ کی حدیث وں سے بغاوت کیسی رسول سنت سے بغاوت کیسی کوئی محبت کرنے والا بغاوت بھی کرتا ہے محبت کرنے والا بغاوت بھی کرتا ہے میرے عزیز بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گوارہ نہیں کیا اس بات کو کہ جو کسی دوسری قوم کا شعار ہے اسے اپنایا جائے دوسری قوم کی تہذیب ہے اسے اپنانے کی اجازت نہیں دی یہ عیسائیوں کا تیوہار ہے اس تیوہار سے آپ کا کیا لے نہ دینا لیکن ہمارے بچے گریٹنگ گارڈ خرید رہے ہیں ہمارے بچیاں گریٹنگ گارڈ خرید رہے ہیں ہمارے بڑے ہمارے بڑے کی خرید کے لارہ ہیں ایسا دکھر آئے کہ بس ساری کشی یہی ہے سال کے شروع کی یہ ہماری تہذیر یہ ہمارا تمدد مسلمانوں کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے کتنوں کو مبارک بات دیا آپ نے سال کے شروع ہونے کا ہم کو تو دو چاند یاد رہتے ہیں تیسرا چاند تو جانتے ہی نہیں ہم لوگ ایک رمضان کا چاند چاہیے ایک شوال کا چاند چاہیے ایک روزہ رکھنے کے لیے ایک روزہ چھوڑنے کے لیے دو چاند چاہیے تیسرا کوئی چاند تو یہ چاند جانتا ہی نہیں یا کم محرم سے اسلامی سال چروع ہوتا ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کو کم سے مبارک بولا کوئی بیٹا اپنے باپ کو مبارک بولا کوئی بیٹی اپنے باپ کو مبارک بات دی کہ بجان مبارک اسلامی سال چروع ہوا ہے کوئی بیٹی میرے بھائیو غور کرو کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ آخری بات عرب کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک جماعت سے ایک عیسائی کی ملاقات ہوئی اس جماعت نے اس عیسائی سے گفتگو باتچیت میں کچھا کہاں کے رہنے والے ہو اس نے یورپ کے کسی علاقے کا نام بتایا کچھا کیا کرتے ہو بھلے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے یہاں رہتا ہو بھلے عرب میں بھلے ہاں ہو گیا دس سال ہو گیا بھلے دس سال سے کیا کام کرتے ہو بھلے عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہو تو پوچھا آپ کی تبلیغ سے کتنے لوگ عیسائی ہو گئے تو اس نے کہا کہ ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں میں اپنی کوشش سے ایک بھی آدمی کو کرسین نہیں بنایا عیسائی نہیں بنایا تھوڑا ان کا سینہ پھل گیا انہوں نے کہا پھر کیا فائدہ ہے یہاں رہنے کا جب دس سال میں آپ کو نے کسی ایک کو عیسائی نہ بنایا تو کیا فائدہ ہے آپ کا یہاں رہنے کا تو اس نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں مجھے سے کئی ہے ہر شہر میں ہے کئی ہے وہ کئیوں سے کیا ہوا بھلے کچھ نہیں ہوا تو پوچھ کہا گیا پھر کیا فائدہ ہے آپ کے یہاں رہنے کا کہا کہ اگر دس سال کی محنت سے ہم نے کسی کو عیسائی نہیں بنایا تو دس سال میں انہیں مسلمان بھی باقی نہیں رکھا ہم نے ہم نے ان کو مسلمان کہا باقی رکھا ان کا لباس دیکھو ان کا کھانا پینا دیکھو ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو ان کی عورتوں کا لباس دیکھو ان کے بچوں کا لباس دیکھو ان کے مردوں کا لباس دیکھو ان کی شادیاں دیکھو ان کی خوشی منانے کے طریقے دیکھو کہا ہم نظر نہیں آئیں گے ہر چیز میں ہم نظر آئیں گے ہم گھڑے ہوئے نہیں ہوں گے ہمارا طریقہ تو ان کے پاس موجود ہے بھلے ہم ان کو عیسائی نہ بنا سکے تو ان کو پکا مسلمان بھی ہم نے باقی رہنے نہیں دیا آج ہم پکے مسلمان ہیں ہم پکے مسلمان ہیں سر سے پیر تک غور کر لیجئے پہنائی سے موت تک ہمارے گھروں کے طور طریقوں کو لیکھ لیجئے اس کے بعد فیصلہ کیجئے میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اسلام کی دہلیز پر ہو یا باہر نکل گیا کہاں کھڑا ہوا کس جگہ کھڑا ہوا ہوا